امید رکھتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت مزیدار شکل والا اور ذائقے سے بھرپور شاہی ذائقے سے بھرپور چکن اچار گوشت کی ریسپی لکھی آئی ہوں آج آپ کے لئے اور گھر پہ اس کا اچار گوشت مسالہ جھٹ پٹ سے بنایا ہے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی اس ریسپی کی طرف کہ میں نے اس کو مزیدار اور شاہی ذائقے سے بھرپور کیسے بنایا ہے اور چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو میری گزارش ہے کہ پلید اس سے پہلے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آل نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کریں شیئر کریں فیملی اور فرینڈز میں اور پلیس کمنٹس بھی ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لے لیے تقریباً تین پاؤ کے جتنا چکن سات سو پچاس گرام اور کرائی کٹ میں ہے یہاں پہ ایک کپ کے جتنا پیوری لیے ہے ٹومیٹو پیوری ون ٹی سپون جنجر ون ٹی سپون گارلک پیسٹ اور ون فورت کپ بھر کے میں نے لیے چاپ کی اوہ پیاس اسے یوگا کے گریوی میں بھی اچھا ٹیسٹ ہوگا مزیدار سی گریوی بنے گی تو یہاں پہ لے لیے ون ٹی سپون نمک یا ہسپی زائی کا اور تین ٹی سپون بھر کے دہی اور تین ادد گرین مرچیں اگر آپ چاہیں تو سبز مرچیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو اس کو میں نے درمیان سے کٹ لگا دیا ہے تاکہ اس کو میں فیل کر سکوں یہ کچھ مسالے ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں ون ٹی سپون بھر کے دھنیا کٹا ہوا اور ون ٹی سپون گرم مسالہ ایک چوتھائی ٹی سپون میتھی دانا اور ہاف ٹی سپون کرش کیا ہوا سانف ایک ٹی سپون بھر کے میں نے لیے ہے چلی فلیکس دڑا میرچ ہاف ٹی سپون میں نے لیے ہے سفیز زیرہ اور ہاف ٹی سپون لیے ہے ہرلی پاوڈر اور ایک پنچ یہاں پہ لے لیے ہے ٹاٹری تاکہ چار کا اچھا زائی کا آج ہے اچار گوش کا اور ہاف ٹی سپون لیے ہے کولنجی ہاف ٹی سپون لال میرچ پاوڈر اور ہاف ٹی شپون لی ہے یہاں پہ شاہی زیرہ جس کو کہتے ہیں کالا زیرہ تو یہ بھی اچار گوچ میں اچھا ٹیس لاتا ہے یہاں پہ پینٹ جولی پہ رکھ دی اور آدھی کپ کے جتنا ہم اس میں آئل ایڈ کر دیتے ہیں جیسی آئل گرم ہو تو اس میں ہم پیاس ایڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارا چکن ہے اس کو ہم تھوڑا سا تھوڑی دیر پہلے میرینیٹ کر دیتے ہیں سارے مسالے دہی جنجر گارلک پیسٹ اور سارے تمام اچار گوچ والے مسالے ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے مکس کر کے رکھ دیئے یہاں پہ دیکھیں پیاس کا جو کلر چاہیے تھا وہ بھی ہو گیا اور اس کے اندر تمام جو چکن کا میرینیٹ تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اگر آپ چاہے سے پہلے بھی بنا کے میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے رائٹ آوے ڈال دیا ہے وہ بھونتے ہوئے دو تین مینٹ ہو چکے ہوئے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ون کپ ٹومیٹو پیوری ایڈ کر کے اچھے سے کوک ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور آتے ہیں اپنے سبز مرچوں کی طرف ون ٹی سپون بیشن اور ہاف ٹی سپون اچار گوش مسالہ ہاف ٹی سپون یہاں پہ لئے لیے لیمون پورڈر اگر آپ لیمون جوز ڈالنا چاہے تو ون ٹی بسپون ڈالیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ ڈرائیڈ رہا ہے یہ تھوڑا سا ہم پیسٹ کی شکل میں اس کو بنا لیں گے دیکھیں یہ پیسٹ بن گیا ہے اسی پیسٹ کو ہم تینوں سبز مرچے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہماری سبز مرچے کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے تو یہ بہت اچھا چار گوش کا ایک ٹیسٹ لاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ماشاءالہ تری بھی نظر آ رہی ہے جو ہم نے ڈالا تھا اور ٹماٹر بھی ہمارے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تمام مسالہ بھی تو اس سٹیج میں ہم پانی ڈال دیتے ہیں اتنا کہ جتنا ہمارا چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے تو پانی ڈال کے اس کو میں ڈھاک کے پکا لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس کے چکن کے ٹینڈر ہونے تک یہاں پہ دیکھیں ماشاءالہ سے چکن اچھے سے ٹینڈر بھی ہو چکا ہوئے اور تھوڑی سی گریوی ہے اس سٹیج پہ ہم اپنی سبز مرچے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہلکا سا اس میں جو ہے کچھاپن ختم ہو جائے اور تھوڑی سوافٹ ہو جائے تو ڈھاک دیئے اس کو میں چار پانچ منٹ بعد پھر اس کو میں نے کھول لیا ہے اس کا ڈھاکن اور اب دیکھیں گے ماشاءالہ یہاں پہ چکن گریوی میں نے تھوڑی سی رکھی ہے اس کی اور اس گریوی پہ ہم اس سٹیج پہ ہم اپنے چولہ بند کر دیتے ہیں چکن ماشاءالہ بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہوئے اور سبز مرچے بھی ہلکی سوفٹ ہو چکی ہمیں بہت زبردست پیاری سی خشبو آ رہی ہے دوبارہ اس کو تھوڑی دیر ڈھک دیتے ہیں اور پھر آتے ہیں اس کی ماشاءالہ سے سیرونگ کی طرف اب میں اس کو سیرونگ بال میں ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے رب تلہ کی کتنی پیاری نعمتیں اور میری دوح اللہ پاک آپ سب کو اپنی لازوال نعمتوں کے سائے تلے رکھیں یہاں پہ ہمارا بہت زبردست مزیدار اور شاہی زائقے سے بھرپور خوشبودار اچار گوشت تیار ہو چکا اور جھٹ پٹ سے اچار گوشت مسالہ بھی آپ کے سامنے بنایا ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارا اچار گوشت بن کے تیار ہو چکا اب میں چلتی ہوں کھانے اور اب میں اپسے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوڈ کے ہوں گے ایک زبردست خطرناگ ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ